اسلام علیکم بچوں جی تو کیسے ہیں آپ سب جو بچے زونگ کلاس میں حاضر ہو رہے ہیں امید ہے ان کو زونگ کلاس میں لیکچے کی سمجھ آ رہی ہوگی اور مزہ بھی آ رہا ہوگا لیکن اگر کسی کو کچھ مشکل پیش آ رہی ہو یا کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو وہ بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو چلیں آج کے سبق کی طرف آتے ہیں آج ہمارا پہلا سبق ہے اسم فیل اور حرف اسم فیل اور حرف کی تعریف میں سب سے پہلے آتے ہیں اسم کی تعریف کی طرف کسی بھی شخص جگہ جانور یا چیز چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو اس کے نام کو اسم یعنی ناؤن کہتے ہیں جیسے اسلم امجد بلی شیر کار لڑکا مرد شیشہ میز کرسی کمپیوٹر انڈا مرغہ کتاب پینسل سڑک باغ ہوا بادل آسمان موبائل وغیرہ اسی طرح آپ سب کے جیسے نام ہیں وہ اسم ہیں جیسے آپ کے دادہ دادی کا نام ہے یا بے جان چیزوں میں کپ گلاس درخت پودوں کے نام جانوروں کے نام جگہوں کے نام زمین آسمان سورج چاند ستارے یہ سب اسم ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے فیل کی تعریف وہ الفاظ جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کریں یا ایسے الفاظ جن سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو فیل کہلاتا ہے جیسے سونا جاگنا بھاگنا دوڑنا لکھنا پڑنا کھانا پینا بولنا سننا چلنا دیکھنا تو یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ فیل کو ظاہر کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں حرف کی تعریف کی طرف وہ الفاظ جو دو اسموں یا دو فیلوں کو ملائیں اور اکیلے جب آپ ان کو یوز کریں استعمال کریں تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اگر میں آپ کو کہتی ہوں سے تو سے سے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں پر کیا پر ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ دو اسموں کو آپس میں ملاتے ہیں یا دو فیلوں کو اور بعض اوقات یہ اسم اور فیل دونوں کو آپس میں ملاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تمام الفاظ میں سے پر تک کر اور اوپر نیچے ایسے الفاظ ہیں وہ حروف کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اب اسم فیل اور حرف کی مزید مثالوں کو میں جملوں کے ذریعے سے واضح کروں گی جیسے سلمہ نے خط لکھا اس میں سلمہ اور خط دو اسم ہیں جن کو آپس میں کون ملا رہا ہے بھلا جی نی ٹھیک ہے سلمہ نے خط لکھا تو سلمہ اور خط کو آپس میں جوڑ رہا ہے نی اسی طرح فیصل بازار سے عام لایا تو فیصل جو ہے اس کے بعد جو دو اسم اور آ رہے ہیں بازار اور عام تو ان دونوں کو آپس میں سے ملا رہا ہے پھر آ جاتے ہیں ساکب چھت پر سویا اب چھت بھی اسم ہے لیکن سویا جو ہے وہ فیل ہے تو اسم اور فیل دونوں کو آپس میں کون ملا رہا ہے پھر ٹھیک ہے یعنی اسم کو اسم سے ملائیں یا اسم کو فیل سے ملائیں یا فیل کو فیل سے ملائیں کسی بھی طریقے سے حرف کے بغیر ہم ان کا آپس میں تعلق جو ہے وہ واضح نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح بلی بستر پر سوتی ہے تو بلی جو ہے وہ بستر بھی اسم ہے اور سوتی ہے جو ہے وہ فیل ہے تو اسم اور فیل کو آپس میں کون ملا رہا ہے پر یعنی بلی بستر پر سوتی ہے اگر میں کہوں بلی بستر سوتی ہے یا ساکب چھت سوتا تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی نا اسی طرح ان کے بغیر جو ہے جملے جو ہیں بے معنی ہو جاتے ہیں معنی ان کے واضح نہیں ہوتے سمجھ آگئی اسم فیل اور حرف کے سبق کے بعد اب ہمارا آج کا دوسرا سبق جو ہے وہ ہے تصویری کہانی اس میں آپ کو وہ ایک تصویر دی جائے گی جس کو دیکھ کر آپ نے بہت خوبصورتی سے ایک دلچسپ کہانی لکھنی ہے ٹھیک ہے بہت غور سے تصویر کو دیکھئے گا اس میں کیا ہو رہا ہے اور امیجن کیجئے گا کہ اگر آپ اس تصویر کے اندر ہوں تو آپ کو کیا کیا کچھ نظر آ رہا ہے آپ وہاں پہ کیا کریں کیا آپ کی جو ہے وہ شرارتیں ہوں گی کیا آپ کی جو ہے سرگرمیاں ہوں گی یعنی کیا کیا کریں گے آپ وہاں پر کیا کھائیں گے کیا کریں گے وہاں پر یہ تمام چیزیں آپ نے لکھنی ہیں ایک کہانی کی صورت میں ٹھیک ہے جیسے عام روٹین میں آپ سب بچے جو ہیں وہ جاتے ہیں کہیں پر بھی چاہے آپ اپنے کسی رشتے دار کے گھر جا رہے ہیں یا کسی سیر کے لیے کسی پارک میں گئے ہیں کسی چڑیا گھر میں گئے ہیں کوئی بھی جہاں بھی آپ جاتے ہیں وہاں آپ کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو انجائے کرنے کے لیے وہاں پر لطف اندوز ہونے کے لیے آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہی چیزیں آپ نے یہاں پر لکھنی ہیں خود کے اوپر جیسے آپ کے گزر رہا ہے یہ سارا کچھ اور آپ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جیسے میں بھی اگر میں جاؤں کسی رشتے دار کے گھر یا چلے میں کسی پارک میں جاتی ہوں میں وہاں پر خوب جھولے لیتی ہوں وہاں پر کھاتی ہوں جو بھی چیز وہاں پر ہوتی ہے چپس ہوتی ہے کولڈ رنگز ہوتے ہیں اور کچھ بھی کھانے کی چیزیں ہیں تو وہاں پر میں کیا شرارتیں کرتی ہوں میں جو ہے وہ ریس لگاتی ہوں اپنے کزنز کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ان کو جھولے دلاتی ہوں ان کے ساتھ باتیں کرتی ہوں شرارتیں کرتی ہوں تو آپ نے اسی طرح کہانی کی صورت میں اپنی یہ کہلیں چھوٹی سی سٹوری مجھے لکھ کے بتانی ہے ٹھیک ہے کہ یہ جگہ کون سی ہے اگر پنجرے پر ہدایات لکھی ہوتی ہیں تو ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے جیسے یہاں پر پنجروں سے دور رہیے کورا مت پھیلائیے اس قسم کی ہدایات جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے پھر آپ وہاں پہ کیا کیا دیکھتے ہیں اور اس تمام دیکھنے سے آپ کو کیا کیا معلومات حاصل ہوتی ہیں یہ تمام باتیں آپ نے جو ہے اس کہانی میں مجھے لکھ کے بتانی ہے ایک کہانی بنانی ہے کیونکہ جیسے بڑوں سے آپ سنتے ہی ہوں گے بڑے آپ کے دادا دادی ہیں آپ کے امی ابو ہیں یا بڑے بہن بھائی ہیں کچھ کزن ہیں تایابو وغیرہ کوئی بھی جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ اگر آپ کو کہانی سناتے ہیں تو اس کہانی کے انداز میں آپ نے مجھے یہ لکھ کے رہے تو وہ سینڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تصویر کہانی کے لیے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک تصویر ہوگی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے اس تصویر میں آپ نے خود کو ایڈجیس کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ آپ اگر یہاں اس تصویر کے اندر ہوں تو آپ کو کیا کیا کچھ نظر آ رہا ہے ان چیزوں کے ساتھ آپ کیسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں یعنی انجائے کر سکتے ہیں وہاں آپ کیا کریں گے اگر ہوتے ٹھیک ہے فیوچر کے لحاظے نہیں لکھنا آپ نے پاس ٹینس کے لحاظے لکھنا ہے یعنی ماضی میں رہتے ہوئے کہ آپ وہاں گئے آپ نے وہاں پر کیا دیکھا وہاں آپ نے کیا 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 کھایا کیا پیا کیا آپ نے جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ وہ آپ نے ماضی کے لحاظے لکھنا ہے کہانی ہمیشہ ماضی میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے مستقبل یا فیوچر میں نہیں لکھتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ نے کم از کم سو الفاظ پر مشتمل ایک دلچسپ کہانی لکھنی ہے مزے مزے کی باتیں لکھنی ہیں مزے مزے کا قصہ لکھنا ہے اور اس کے لئے میں آپ کو چند اہم سوالات جو ہیں وہ آپ کو بتاتی ہوں کہ اس لحاظ سے جب آپ ان سوالات کے مطابق لکھیں گے تو آپ کی کہانی بھی دلچسپ ہوگی اور آپ کے پاس بہت سا مواد بھی کٹھا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلا سوال ہے کہ یہ کونسی جگہ ہے دوسرا پنجرے پر ہدایات لکھنے کا کیا فائدہ ہے تیسر سوال ہے کیا کیا آپ نے وہاں پر دیکھا اور نمبر چار پر آ جاتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا کیا معلومات حاصل ہوئیں سمجھا گئے تو ان سوالات کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے اس تصویر کے اوپر ایک چھوٹی سی سو الفاظ پر کم از کم سو الفاظ پر مشتمل ایک کہانی لکھنی ہے مزیدار سی کہ پڑھ کر مزا آ جائے آپ نے اپنا شرارتی پن بھی وہاں پر دکھانا ہے ٹھیک ہے یعنی نوٹی جو ہوتے ہیں بچے جساں شرارتیں کرتے ہیں کہیں جا کر وہ بھی لکھنا ہے پھر آپ نے وہاں کیا کھایا کیا پیا کس کس کو دیکھا تمام تفصیل مجھے جو ہے وہ آپ کی کہانی میں نظر آنی چاہیے ٹھیک ہے چلیں تو اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بہت اچھا سا ایک مواد جو ہے مجھے سند کر دیں گے لکھ کر تصویری کہانی کو لکھنے کے لئے سب سے پہلے اس کو کیسے شروع کیا جاتا ہے وہ آپ کو تھوڑی سی میں گائیڈلن دے دیتی ہوں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ انوان آپ کو خود لکھنا ہے لیکن اسے شروع کیسے کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ لکھیں گے کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو ہم نے سوچا کہ کہیں سیر کو جانا چاہیے لیکن امی ابو کو کون منائے امی ابو کو منانا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے جی تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں بھلا کہ اپنے کسی بڑے بھائی بہن یا کزن کو امی ابو سے بات کرنے کے لئے کہتے ہیں یعنی وہ جا کر امی ابو سے اجازت لیں حالانکہ امی ابو کچھ کہتے تو نہیں ہیں لیکن کچھ بچوں کے امی ابو ذرا سخت مزاج یعنی کہ غصے والے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ بچے اپنے امی ابو سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے شروع کرنا ہے کہ بھڑی بہن یا بھائی نے یا میرے کزن نے امی ابو سے جا کر اجازت لی اور دن تاریخ تیہ کر کے جانے کی تیاری کی کیسے جانا ہے کیا لے کر جانا ہے وغیرہ وغیرہ جب مقررہ دن اور تاریخ پر آپ وہاں گئے تو وہاں جا کر آپ نے کیا کیا ٹکٹ خریدا اندر داخل ہوئے اور کیا کیا دیکھا کیا کیا شرارتے کی کیا کچھ کھایا پیا آپ نے اپنے ذہن میں ایک کہانی ترطیب دے کر سب کچھ لکھنا ہے اور لکھتے ہوئے کوشش کرنی ہے کہ آپ خود بھی اس سے لطفندوز ہوں اور جب وہ مواد میں پڑھوں تو مجھے بھی بہت مزہ آئے ٹھیک ہے میں انتظار کر رہی ہوں آپ کی طرف سے ایک اچھی اسی کہانی کے دلچسپ مواد کا تو چلیں آپ لکھنا شروع کریں اور پھر مجھے بھیجیں میں انتظار کروں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ